سولن نگر پرشد دوارہ بنائی گئی پالی کا مارکٹ پوری طرح سے آسفل نجر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ نگر پرشد نے کروڑوں روپے کا ویائے کر کے اس پالی کا مارکٹ کا نرمان کیا تھا اس مارکٹ کا نرمان اس لیے بھی کیا گیا تھا تاکہ ریڈی فیڈی چالکوں کو ایک جگہ پر دکانیں اپلبد ہو سکیں جب یہ مارکٹ بن کر تیار ہو گئی تب نگر پرشد نے بولی لگا کر ان دکانوں کی بولی دے کر کرایا بھی چڑھایا کرائے پر لینے کے بعد کچھ ویبسائیوں نے دکانیں کھالی چھوڑ دی ہیں لیکن زیادہ تار دکانیں ابھی بھی بند ہیں جس کارنہ کھریدار بھی اس مارکٹ میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں جو دکانداروں نے دکانیں کھولی ہیں ان کے ہونسلے بھی اب نگر پرشد ادھیاکشد دیویندر تھاکور سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پالی کا مارکٹ کی ستر پرتیشت دکانیں بند پڑی ہیں جس کارنہ پالی کا بزار سے رونک گائب ہے اور نگر پرشد کا کرایا بھی رکا ہوا ہے اس لیے جلد سے جلد ان دکان مالکوں پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی جو دکانیں بند رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جلد ہی ڈیفالٹر دکانداروں کو نوٹس جاری ہوں گے اور جن دکانداروں نے دکانیں بند رکھی ہیں ان پر اوشح انسار کاروائی بھی کی جائے گی دکانیں جس میں ادھیک تر ہم نے آکشن دورہ دی گئی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کافی دکانیں آکشن لینے کے بعد لوگ آئے نہیں ہیں جس سے سیونٹی پرسن دکانیں اس میں بند پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے پیسے سال بھرد کے دی ہوئے ہیں اب ان میں جلد ہی ہم ان میں کاروائی کرنے جا رہے ہیں یا تو ان دکانوں کو واپس لے لیا جائے گا اور ان کے خلاف کیس کر دی جائیں گے جو ان کے خلاف رکبری بنتی ہے دکانوں کی اور پھر ان کو دورہ دورہ الوٹ کر دی جائے گی